اس کے دام لگتے ہیں دام اس کے دام کتنے پورے پانچ روپے پانچ روپے اس کے پیسے کہ لالج نے ترے دماغ کے ٹائر کو پنکچر کر دیا ہے اور اندر زاقل کی ہوا نکال دی ہے ارے امورک کیا کرے گا پیسا کما کے پیسا کس کے کام آیا ہے جو تیرے کام آئے گا ارے اکبر بادشاہ خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ گیا سکندر جیسا بادشاہ خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ گیا تارون جیسا بادشاہ خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ گیا اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ساری عمر کوادی کمالے میں پیسا اور بعد میں یہی سالہ پیسا بن گئے اپنے دشمن جیسا یہ جب آتا ہے تو ساتھ میں ٹیچن بھی لے کر آتا ہے انسان کے سر کے بال نکل جاتے ہیں انسان گنجا ہو جاتا ہے پھر یہ آشی میں پڑ جاتا ہے کوٹے پر جاتا ہے شراب پیتا ہے توافوں کے چکر میں لگ جاتا ہے اس کے بعد اس کو بیمانیاں لگ جاتی ہیں اور ریڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اسی پیسے کے لئے اس کے گھر والے ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں چاکو چلاتے ہیں تروار چلاتے ہیں اور خون مہانا شروع کر دیتے ہیں کیا تو چاہتا ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے خاندار والے ایک دوسرے کا خون مہا ہے نہیں نہیں بھائی میں اپنے گھر میں خون کھڑا اس لیے اپنے دل سے پیسے کا خیال نکال دے اور یہ دو ٹکڑے میری جھوڈی میں ڈال دے میرے باپ ارے تو لے جائے دولو ٹکڑے مجھے دام نہیں چاہیے مجھے دام نہیں چاہیے پہلے بولنا تھا نا یار کام کام مداری تو نہیں بننا پڑتا تھا ان بہت اچھا ان بہت بڑیا ہو چوتے کی نیچے لگانا ٹھیک رہے گا جوتا بہت مضبوت رہیں گا اور بہت سالوں تک چلیں گا ہو بس انسول لگوانے گوائے ان تمہارے جوتے کی در ہو ارے آدھا کام میں نے کر دیا آدھا تم کر دو کیا مطلب جوتے کی زمین میں نے لیا کر دیا جوتے کا مکان تم بنا دو آہا زمین کا مکان تو میں بنا ہوں گا لیکن پیسے لگیں گے ہو پیسے جوتا بنا کی دیتا ہے یا میں پھر سے مداری بن جاؤں آرے میرے باپ پھر سے تو مداری مد بند پھر سے مداری مد بند چلو کسی کے دل میں تو میری بات اتری اس کو بتا کے مداری بننے میں کیا نقصان ہے تب تک میں ذرا نظروں کا راؤنڈ مر کے آتا ہوں آرے میرے بات رکھوں گ میں گیا ... ... موسیقی